چلی وطن کو جو چھٹ کر بطول کی دوختہ پکارتی تھی کی بھئیہ اکیلی ہے خاہر کہاں ہو انو محمد اٹھو علی اکبر بٹھائے کون مجھے آئے اب اماری پر بہن کو کرنی ہے فریاد اپنے بھائی سے کوئی پکار لے ابباس کو ترائی سے سوگوارو عزادارو ابھی آپ حضرات خطیب اہلِ بید علی جناب مولانا سید حضر ابباس صاحب طبلہ سے اپنے مقصود انداز میں فضائل و مسائل سماس فرما رہے تھے میزبان انجمن انجمن علمدارِ حسینی کا درستہ حلقہِ عبادت سجا کر مطروفِ عبادت ہونے کے لئے آمادہ ہے میری نگاہوں کے سامنے علم ہے زلجناح ہے اماریاں ہیں عزیزو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کسی مظلوم کا غم منا رہے ہیں عزیزو میں یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ قافلہ چلتے چلتے رکھ کے ہو گیا ہے یہ قافلہ ٹھہر کے ہو گیا ہے عزیزو یہ اس لٹے ہوئے قافلے کی تاثر کر رہا ہے اس کی یاد دلا رہا ہے کہ جب یہ قافلہ زندان شام سے رہا ہو کر چلنے لگا تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب ناقے لائے گئے ہماریاں لائے گئیں تو ان پر رنگ برنگ کے پردے پڑے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ جیسے ہی علی کی بیٹی نے یہ مناظر دیکھے بے قرار ہو کر آواز دی سید سجاد اب میں صرف شاہ نجف کی بیٹی ہی نہیں ہوں بلکہ ایک بھائیو کی سو دوار بہن بھی ہوں یہ تارے پردے ہٹا دیے جائیں سیاہ پردے ڈالے جائیں کالے پردے نس کیے جائیں اللہ اکبر سیاہ پردے ڈالے گئے ایک مرتبہ علی کی بیٹی آگے بڑھی ایک ایک بیوی کو ہماری میں بٹھانا شروع کیا روایت یہ کہتی ہے کہ جب تمام بیویاں ہماریوں میں سوار ہو چکی تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کبھی دہنے دیکھا بائیں دیکھا کیا دیکھا کہ کہیں بھا بھی رواب نظر نہیں آ رہی ہے کہیں رواب دکھائی نہیں دے رہی ہے ایک مرتبہ جناب زینب مونی کہا میری بھاوی امہ رباب کہاں ہے تو ایک مرتبہ وہ عورتیں کہ جو شام سے الویدہ کہنے کے لئے آئی تھی شہزادیوں کو رخصت کرنے کے لئے آئی تھی آگے وہیں کہا بی بی جب ہم آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ در زندان سے لپتی ہوئی ایک بی بی پر یاد کر رہی ہے ایک بی بی رو رہی ہے جناب زینب سمجھ گئی کہ یہی میری بھاوی امہ رباب ہے چلیں آگے بڑھیں اور ایک مرتبہ شانوں پہ ہاتھ پو رکھا آواز دی بھاوی چلیے قافلہ چلنے کے لئے تیار ہے قافلہ چلنے کے لئے آمادہ ہے روایت کہتی ہے کہ جناب رباب مری ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہیں شہزادی جب میں مدینہ سے چلی تھی تو گود آباد تھی سر پہ وارث کا سایہ تھا لیکن اب نہ سر پہ وارث کا سایہ ہے نہ گود میں علی اصغر ہیں بی بی بتائیے مدینہ جا کر کیا کروں گی مدینہ کس طرح سے جاؤں گی کہ ایک مرتبہ جناب زینب کرتی ہیں بھاوی امہ رباب چلیے اصغر بلا رہا ہے وارث کا ماتم کرنا ہے علی اصغر کا ماتم کرنا ہے سمجھا کر جناب رباب ایک کو جناب زینب لے کر آئیں کماری میں بٹھایا خود بھی ہمراہ بیٹھیں روایت کہتی ہے کہ قافلہ جب در زندان سے گزرا ہے ایک مرتبہ شہزادی زینب نے محمل کا پردہ اٹھایا آواز دیئے شام کی رہنے والیوں خدا تمہاری گودیاں آباد رکھے تمہارے بچے جیئے کبھی ہماری بھی گودیاں آباد تھی لیکن آج ہم تمہارے شہر سے لٹ کر جا رہے ہیں ہماری تم سے ایک التجاہ ہے ایک خواہش ہے کہ اگر تمہیں اپنے بچوں کو پیار کرنے سے تھوڑا سا وقفہ مل جائے فرصت مل جائے تو کبھی کبھی اس تاریخ قید خانے میں آ کر ایک شمع جلا دینا ہماری سکینہ اندھیر قید خانے میں ہے اتنا کہا اور قافلہ چلنے لگا اور بابِ عزا روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جنابِ فضا نے آواز دی سیدِ سجاد جلدی آؤ قبرِ سکینہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے ایک مرتبہ ہمارا بیمار امام دوڑتا ہوا قبرِ سکینہ پر آیا جنابِ قبرِ سکینہ سے آواز آئی بھئیہ بھئیہ جا رہے ہو اتنا بتا دو کہ یہ بے کس بہن کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو کس کے سپورٹ کر کے جا رہے ہو جنابِ سیدِ سجاد بہن کی قبر پر بیٹے ہوئے رو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ قبرِ سکینہ سے آواز آئی بھئیہ آنسو نہ بہو اے میرے بھئیہ جا رہے ہو بہن کا ایک پیغام تو لیتے جاؤ گے ہاں بہن کیا پیغام دینا ہے کہ بھئیہ جب مدینے جانا تو سغرہ کو میرا سلام کہ دینا اور کہنا ہے سغرہ سکینہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اچھا ہوا جو تُو کربلا نہیں آئی اے کم سے کم شمر کے تماشوں سے تو بچ گئی ہاں بابِ ازا اسی سکینہ کا پرسہ دینے کے لیے میزبان انجمن انجمن علمدارِ حسینی اپنے مخصوص انداز میں حلقے عبادت بنا کر آپ کے سامنے روبرو ہونے کے لیے آمادہ ہے میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ آواز دوں گا میزبان انجمن علمدارِ حسینی کے صاحبِ بیاد سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں یا حسین کیونہ سکینہ آشک بہائے کیونہ سکینہ آشک بہائے کیونہ سکینہ آشک بہائے کیونہ سکینہ آشک بہائے کیوں نہ سکی نہ عاشق بہائے نہر پہ جا پر آمنا آئے کیوں نہ سکی نہ عاشق بہائے کیوں نہ سکی نہ عاشق بہائے نہر پہ جا پر آمنا آئے کیوں نہ سکی نہ عاشق بہائے کیوں نہ سکی نہ عاشق بہائے اے بابا گئے ہیں جب سے ہمارے آتی ہوں آموں لکھ پہ ساماتے بکھرے پڑے ہیں میرے سہارے کیوں نہ سکی نہ عاشق بہائے کیوں نہ سکی نہ عاشق بہائے اے گون ہے جو امداد کو آئے ظلم سی تم سے مجھ کو بہائے اے آموں لکھ پہ سکی نہ عاشق بہائے کیوں نہ سکی نہ عاشق بہائے اے شام میں ہم اس طرح کھڑے تھے ایک رسن تھی بارا گلے تھے دنیا کسی کو رب نہ دکھائے جو نہ سکی نہ عاشق بہائے جو نہ سکی نہ عاشق بہائے جو نہ سکی نہ عاشق بہائے جاؤتے جو اپنے مقصود انداز میں نحو خانی اس سے ایک نحوے کے فوراں بعد انجمن سپاہ محلی کے دستے سے گزاریش ہوگی تھی جو نظلی نحو خانی کے لئے امادہ رہی یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن ماشاءاللہ یا حسن یا حسن یا حسن سکینہ وطن چلو بیٹی کہا یہ مان 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 سکینہ وطن چلو بیٹی کہا وطن چلو بیٹی کہا یہ مان سکینہ وطن چلو بیٹی کہا یہ مان سکینہ کہا یہ ماں نے سکینہ وطن چلو بیٹی کہا یہ ماں نے سکینہ وطن چلو بیٹی تماچے شمر لئے کے وہ پھول کا رکسار ہوتا دیا نئے ظالم وہ شام کا بازار بلے جا پھٹ اے ماں کا وطن چلو بیٹی کہا یہ ماں نے سکینہ وطن چلو بیٹی کہا یہ ماں نے سکینہ وطن چلو بیٹی بیٹی بندے تھے ہاں جو ہمارے تمہیں بچا نہ سکے جو ہمارے ہاں لپے آنکھوں سے آج بہتے رہے جہے زمن کی عطیمہ وطن چلو بیٹی کہا یہ ماں نے سکینہ وطن چلو بیٹی کہا یہ ماں نے سکینہ وطن چلو بیٹی بیٹی ہمیں لوٹے ہوئے اسبار تو مل گئے دیکھو میری سکین نہ اٹھو اپنے بالیاں لے لو کہا یہ ماں نے سکینہ وطن چلو بیٹی کہا یہ ماں نے سکینہ وطن چلو بیٹی کہا یہ ماں نے سکینہ وطن چلو بیٹی یہ ہمارے سامنے اصغر وہ جب سے جھولا ہے کہا یہ ماں نے سکینہ وطن چلو بیٹی کہا یہ ماں نے سکینہ وطن چلو بیٹی کہا یہ ماں نے سکینہ وطن چلو بیٹی در اپنا پیتے ہے در سباب روتی ہے لہد پہ بیٹی ہے رو رو کہ جان کھوتی ہے نہیں ہے سب کا یارہ وطن چلو بیٹی کہا یہ ماں نے سکینہ وطن چلو بیٹی کہا یہ ماں نے سکینہ وطن چلو بیٹی زہرا کیے دعا ہے علمدار حسینی زہرا کیے دعا ہے علمدار حسینی زہرا کیے دعا ہے علمدار حسینی اللہ کی عطا ہے علمدار حسینی زہرا کیے دعا ہے علمدار حسینی اللہ کی عطا ہے علمدار حسینی زہرا کیے دعا ہے علمدار حسینی دریاں کھا ہاتھ چھوڑ کے بھا او اہلائی نو دریاں کھا ہاتھ چھوڑ کے بھا او اہلائی نو لے کر علم چلا ہے علمدار حسینی زہرا کیے دعا ہے علمدار حسینی زہرا کیے دعا ہے علمدار حسینی دیکھو تو نظر آئے گی تصمیر کربلا دیکھو تو نظر آئے گی تصمیر کربلا آئینہ وفائے علمدار حسینی زہرا کیے دعا ہے علمدار حسینی زہرا کیے دعا ہے علمدار حسینی دیکھو چرف زمانہ یہ ہے جل کے لال جا دیکھیں شرف زمانہ یہ ہے جل کے لال جاہا ساکھائے سکینہ ہے علمدار حسینی غہرار کی یہ دعا ہے علمدار حسینی غہرار کی یہ دعا ہے علمدار حسینی یاسے 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 مرزبان دستہ انجمن علمدار حسینی خدا سلامت رکھے ان جوانوں کو ان عبادوں کو جو شہزادی کی بارکہ میں بی بی سکینہ کا پرسہ پیش کر رہے ہیں اس انجمن کے ماتم کے فوراً بات مقامی دستہ انجمن دستہ سباہ مکدی آپ سے روبرو ہوگا اور اسے ایک نوہیتے بات انجمن انسار حسینی قدیم مبارک پور نوہ خانی اور سین آزانی کے لئے امادہ رہے ہیں مطروف ماتم ہے انجمن علمدار حسینی جو اپنے مخصوص انداز میں نوہ خانی اور سین آزانی کرتے ہیں شہزادی کو بی سکینہ پیش کر رہے ہیں اور اس کے فوراً بات انجمن سپاہ مہدی کا دستہ ہوگا اور اس کے بعد انجمن انسار حسین قدیم مبارک پور کے دستے سے گزاری شعبی کہ وہ نوہ خانی اور سین آزانی کے لئے امادہ رہے ہیں یا حسین موسیقی موسیقی